میکٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم سبق نواب محسن الملک کے سیاک و سباک کے حوالے سے اہم پیراگراف کی تشریع کریں گے تو آئیے بلاتاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ بورڈ میں یہ سوال اس عبارت کے ساتھ پوچھا جائے گا کہ در جزیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی سیاک و سباک کے حوالے سے تشریع کیجئے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں اس سوال میں آپ سے چار چیزیں پوچھی گئی ہیں جن کی تفصیل جنیچے دکھائی جا رہی ہے سب سے پہلے آپ مصنف کا نام لکھیں گے جس کا ایک نمبر ہوگا پھر سبق کا عنوان لکھیں گے اس کا بھی ایک نمبر پھر آپ سیاک و سباک لکھیں گے جو کہ ابھی آپ کو بتایا جائے گا اس کے تین نمبر ہوں گے اور اس کے بعد آپ تشریع کریں گے جس کے دس نمبر ہوں گے اس طرح کل پندرہ نمبر پر مشتمل یہ سوال بورڈ میں آئے گا آپ نے اس کو حل کیسے کرنا ہے سب سے اوپر آپ سوال نمبر تین لکھیں گے اس کے بعد دو میں سے جو جزبی آپ نے کرنا ہے علف یا بے آپ اس کی ہیڈنگ دیں گے سب سے پہلے آپ سبق کا عنوان لکھیں گے جو کہ نواب محسن الملک ہے اس کے بعد آپ مصنف کا نام لکھیں گے یعنی ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور پھر آپ سیاکو سباک کی ہیڈنگ دینے کے بعد یہ پیراگراف لکھیں گے جو کہ آپ کی سکرین پر ابھی ظاہر ہونے والا ہے نواب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا آپ کا خطاب آپ کی شخصیت کے لئے بالکل موضوع تھا اگر آپ کسی اور ملک کے منسٹر ہوتے تو دنیا بھر میں نام پیدا کرتے آپ نے ریاست حیدرباد دکن کے انتظامات میں بے شمار اصلاحات کی حیدرباد سے آپ کے روانگی کے وقت ہزاروں لوگ آپ دیدہ تھے آپ کو مذہب سے اس حد تک لگاؤ تھا کہ آپ کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالصتاً مذہبی ہے فن تقریر دوسروں سے کام لینے اور آدمی پہچاننے میں آپ اپنی مثال آپ تھے متعلیہ کا شوق اس قدر تھا کہ آپ کے کتب خانے میں مختلف زبانوں کی اعلیٰ درجہ کی کتب موجود تھیں سرسید کے بعد ان کا کام جس طریقے سے آپ نے سنبھالا وہ بھی آپ ہی کا خاصہ تھا آئیے اب اس سبق کے تشریح طلبنے کا ملاحظہ کیجئے عزیز طلبہ نواب محسن الملک کا اصل نام سید مہدی علی خان تھا آپ حیدرباد دکن کے فنانشل اور پولیٹیکل سیکٹری تھے آپ علیگرڑ مسلم یونیورسٹی کے بھی سیکٹری رکھے اور مسلم لیگ کے بانیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ سرسید احمد خان کے قریبی دوست تھے نواب محسن الملک کو اللہ تعالی نے وجاہت ذہانت فیازی اور خوش بیانی جیسی ممتاز صفات سے نوازا تھا آپ کی سب سے نمائی خوبی وجاہت تھی جس کے باعث ہر ملنے والا بہت جلد مرعوب ہو جاتا تھا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ان سے ذرا دیر کی بات چیت کر لیتا تو ان کی خوش بیانی اور ذہانت اور فیازی کا قائل ہو جاتا تھا جب آپ حیدرباد سے رخصت ہو رہے تھے تو ہزار غا آدمی کا ایک سمندر جن میں امیر غریب طلبہ ساتذہ بیوائیں اور یتیم سب ہی تھے زارو کتار رو رہے تھے ان کو کس چیز نے رونے پر مجبور کیا یہ سب نواب صاحب کی خدمتیں خلق کا ہی صلح تھا کہ اتنے بڑے منصف پر ہونے کے باوجود ہر طرح کے لوگوں سے ملتے اور نہ صرف ان کے مسائل سنتے بلکہ ان کے مسائل کو حل بھی کیا کرتے تھے اسی لئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا نواب محسن الملک کو سرسید کا قریبی ساتھی ہونے کی وجہ سے بے حد تنقید کا سامنا کرنا پڑا خود مسلمان سرسید اور ان کے قریبی ساتھیوں کا ان کے بعض اعمال اور افعال کی بنا پر بد مذہب بد عقیدہ اور نیچری کہا کرتے تھے مگر نواب محسن الملک کی تحریروں اور تقریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مذہب اسلام کے ساتھ بے غط لگاؤ تھا آپ نے ایک ہی کتاب لکھی جس کا نام آیاتم بینات تھا اور عزیز طلبہ یہ کتاب بھی تمام کی تمام مذہبی اور اہل سنت والجماعت کے حق میں دلائل پر مشتمل تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مذہب اسلام کا کس حد تک گہرہ متعلیہ کر رکھا تھا عزیز طلبہ اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں بنارس کے چیدہ چیدہ ہندو رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری عدالتوں اور دفاتر میں اردو اور فارسی کو یکسر ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ ہندی کو سرکاری دبان کے طور پر رائچ کیا جائے ہندووں کے اس مطالبے سے سرسید احمد خان پر ہندووں کا تعصب آیاں ہو گیا اور انہیں ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں اپنے خیالات بدلنے پڑے اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب ہندو اور مسلمان بطور ایک قوم کے کبھی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہ سکتے سرسید احمد خان نے ہندووں کی اردو دوان کی مخالفت کے پیش نظر اردو کے تحفظ کے لئے اقدامات کرنے کا ارادہ کیا اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں آپ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایک دارت ترجمہ قائم کیا جائے تاکہ یونیورسٹی کا طلبہ کے لئے کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جا سکے ہندووں نے سرسید احمد خان کے اس مطالبے کے شدت سے مخالفت کی لیکن آپ نے تحفظ اردو کے لئے ہندووں کا خوب مقابلہ کیا آپ نے الہ آباد میں ایک تنظیم سینٹرل اسوسییشن قائم کی اور سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے اردو کی حفاظت کا بخوب بھی بندبست کیا عزیز طلبہ نواب محسن الملک نے انیس سو ایک کو اردو ڈیفینس ایسوسییشن قائم کی جس کے تحیت ملک میں مختلف مقامات پر اردو کی حمایت میں جلسے کیے گئے اور حکومت کے خلاف سخت غصے کا اظہار کیا گیا اردو کی حفاظت کے لئے علیگرڑ کے طلبہ نے پرجوش مظاہرے بھی کیے جس کی بنا پر گورنر میکڈانلڈ کی جانب سے نواب محسن الملک کو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ کالیج کی سرکاری گرانٹ بند کر دی جائے گی کانگریس کی مخالفت اردو کے خلاف تحریک میں کانگریس اپنی پوری قوت کے ساتھ شاملے کار رکھی اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اردو زبان کی مخالفت کے نتیجے میں مسلمانوں پر ہندو ذہنیت پوری طرح واضح ہو گئی تحریک کے بعد مسلمانوں کو اپنے ثقافتی ورسے کا پوری طرح سے احساس ہو گیا اور قوم اپنی تحذیب و ثقافت کے تحفظ کے لئے متحد ہو گئی عزیز صلبہ انیس سو میں یوپی کے لیفٹیننٹ گورنر سر انٹینی مکڈانلڈ نے اردو کے خلاف مہم شروع کی تو نواب محسن الملک نے اس کا جواب دینے کے لئے لکھناوں میں ایک بڑا جلسہ کیا محسن الملک نے اس جلسے میں جس جوشو خروش سے تقریر کی اس کی نظیر نہیں ملتی یوں سمجھئے کہ الفاظ کا ایک لاوہ تھا جو ابل ابل کر پہاڑ سے نکل رہا تھا آخر میں نواب محسن الملک یہ کہتے ہوئے کہ اگر حکومت اردو کو مٹانے پر ہی طل گئی ہے تو بہت اچھا ہم اردو کی لاش کو گاؤمت دریا میں بہا کر خود بھی ساتھ مٹ جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے والہانہ انداز میں یہ شیر پڑا کہ چل ساتھ کہ حسرت دل محروم سے نکلے عاشق کا جنازہ آکھ ہے ذرا دھوم سے نکلے عزیز صلبہ نواب محسن الملک نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک بڑے زور و شور سے اردو زبان کی مدافعہ جاری رکھی سر سید احمد خان کے بعد ان کے کام کو جس حسن و خوبی کے ساتھ نواب محسن الملک نے سنبھالا اور آگے بڑھایا یہ انہی کا خاصہ تھا نواب محسن الملک کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے ان کا کام ہی ان کی یادگار ہے عزیز صلبہ آج کی اس لیکچر میں ہم نے انٹر میریڈیٹ سالے دوم سبق نواب محسن الملک کے سیاکو سبا کے حوالے سے تشریح طلب اہم نکات پڑے اگر لیکچر میں انشاءاللہ باقی اصفات کی طرف بڑھیں گے تب تب کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ